اسلام آباد ایک بہانی شروع ہوئی جب میرا کزن شاروک جو کینیڈا میں رہتا ہے پاکستان آیا تین سال بعد تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم نوزل سائٹ کی سہر کریں قسمت سے ان دنوں میں لینڈ سلائڈنگ سلاب اور بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے گلگت ہنزہ اور چترال کی سائٹز بنتی ہم نے پوچھا تو پتا چلا کہ کشمیر کے راستے کھولے ہیں تو ہم نکل پڑے کشمیر کی طرف موسیقی دیرہ سنلپان سے کچھ پندرہ گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہم مزفر آباد کشمیر پہنچے یہاں کچھ دیر فوٹاغرفی اور پیٹ پوجا کرنے کے بعد ہم نیلم ویلی کے لئے دنوں میں موسیقی ویسے تو ہمارا ارادہ کیمپنگ کرنے کا تھا لیکن اپنی ناس اجربہ کاری کو دیکھتے ہوئے ہم نے ہوتل میں رہنے کو تکلی موسیقی موسیقی فوٹاغرفی کے اندھے شوق میں میں نے دریاء کی کچھ تصاویر لینے کی کوشش کی کچھ بار فلیش بھی استعمال کیا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری اس حرکت سے انڈیا پاکستان کی جنگ بھی شروع ہو سکتی تھی پھر ہم تھکے آرے کچھ کھانا کھانے کے بعد سونے کو چلے گئے چانک رات کے این دریاء زمین ہلنے لگی اور میں جو اٹھ کے بھاگنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے کزن کی آواز آئی کہ سو جاؤ ہوتل والے کسی کو اوپر والا کمرہ دکھا رہے ہیں اور ہوتل چو کے لکڑی کا بنا ہوا تھا اس لیے ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزل آ گیا ہو صبح ہوئی تو فوراں باہر نکل کر نظارہ دیکھنے کے لیے جانے ہی والا تھا کہ کمرے کے دروازے سے دریاء کے دوسرے کنارے پہ نظر پڑی اور جس چیز پہ پہلی نظر پڑی وہ تھا انڈیا کا جھنگا تو جی بلکل ہم لائن آف کنٹرول کے اوپر تھے اور رات کے اندھیرے میں جو احمقانہ حرکات میں کر رہا تھا مجھے اندازہ ہو گئی یہ ہے انڈیا دریاء کے اس سائٹ میں ہمارا پاکستان د standpoint دیگر میں ہمارا پاکستان ساؤنے وال sca بھی دیگر میں ہمارا پاکستان 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 من پاکستان شاردہ سے نکلتے ہی کچھ آگے جا کر لینڈ سرائنگ کی وجہ سے روڈ بند تھا اور اس کو کھلنے میں کم از کم دو دن لگنے تھے رتنگلی لیک جس کا ٹریک راستے میں ہی تھا ہم نے سوچا کیوں نہ وہاں جائیں لیکن پتہ چلا لیک ان دنوں بند ہے اور جانے کا راستہ بھی نہیں اس کے باوجود ہم نے کچھ راستہ ہائک کرنے کا فیصلہ کیا موسیقی 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 علیہ السلام کرو مجھے موسیقی موسیقی ہائک سے واپس آتے ہی ہمیں پتہ چلا کہ شدید زلدل آیا لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا ہم نے اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ ہم پہاڑوں کے بیچ میں تھے اور ایسے حالات میں کچھ بھی ہو سکتا اس کے آخری کچھ دن ہم نے آس پاس کی علاقے جیسے کہ پیٹھن آسی اور سچی کورٹ وزٹ کر کے بیس آ رہے گی اسلام علیکم بھئی جانگیز شاید نہیں جائے گی آگے کوئی ہے جگہ تو بس نہیں ہے یہی سٹاف ہے یہی سٹاف ہے بھلو پھر یہ بربار ہے بربار ہے بھلو پھر بھلو پھر بھلو پھر بھلو پھر بس یہی پھر جب ہم آ رہے تھے تو پانچ میٹر سے زیادہ فصلے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور اب ساری دھوپ ہے کمینن ڈریور تھا ہمارا اوپر نیا نہ چاہ رہا تھا اس کی نیت بھی خراب تھی لوگ پیدل گئے ان سے چار پیلومیٹر ہاں ہاں تھک گئے میں بس ٹھیک ہے نظر آ گیا ٹھیک تھا یہ ہے کہ انچن ہو گیا تھوڑا سا دوہوں موسم دش نے دھوک بھی دیکھ گیا یہ ہے کہ ہم گاڑی کے ساتھ اوپر جاتے ہیں چچھیں نظر آتا ہے جلدی میچے آتا ہے کچھ سی نظر آتا ہے کیونکہ یہ ساف نہ ہوتا ہے بھلو تب تک پیدل گئے ہیں اسے ٹائم لگے تو اسے ٹائم ہے بھلو بھی ساف کریں موسیقی 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 اور پھر ہم نے شاروخ کو ائرپورٹ چھوڑ کر ٹائی خان کو واپسے موسیقی موسیقی